اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کیسے ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں کلاس نائن مہت کے گیس پیپر 2025 فید پیرنگ سکیم پیرنگ سکیم کی میں نے لگ سے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے وہ بھی اب میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں لیکن آج ہم گیس پیپر کے ساتھ ساتھ چپٹر وائز امپورٹنٹ جو شارٹ کسٹنز اور لانگ کسٹنز کا ساتھ ساتھ اس کی پیرنگ سکیم بھی ڈسکس کریں گے کہ کس شپٹر سے کتنے ایم سی کیوز آ رہے ہیں کتنے شارٹ کسٹنز آ رہے ہیں اور کتنے لانگ کسٹنز آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ امپورٹنٹ ڈیفنیشنز اور تھیورپ بھی ڈسکس کریں گے اور یہ کسٹنز جو میں آپ کو بتانے والی ہوں یہ پریویس ٹین یر سے بہت زیادہ ریپیٹ ہو رہے ہیں اور ہم سٹوڈنٹس کو پری بورڈ اور گیس پیپر یہ سجسٹ کرتے ہیں آپ یہ والی ڈسکیم جو میں آپ کو بتانے والی ہوں اچھی طرح پیر کر لیں گے تو آپ ڈسکیم ٹھائی مارکس کر سکیں گے چلے ہم ہم سٹر کرتے ہیں ڈسٹورڈنٹ سپنی نمبر ون میں امپورٹنٹ ڈسکیم آپ کو نظر آ رہے ہیں اس میں پینک سکن کی مطابق دو ایم سی کیوز آئیں گے دو شارٹ کسٹنز آئیں گے اور ایک لانگ آئی کا ٹھیک ہے اور ایکسزائز ویڈیسے 1.2 سے مجھنے 6 کا ایکسریز 1.3 سے مجھنے 3 6 اور 2 اور ایکسسائز 1.4 سے مجھنے 3 4 5 کا ایکسرسائز 1.5 سے مجھنے جیسے مجھنے 1.6 سے مجھنے 1 مجھنے 1 مجھنے 1 اسے راہے کے لئے کے لئے کے لئے اس کے بعد نیکس اپنے 2 ہے اس کے ذریب راہے کے لئے پہنڈنگ سکیم دو ام سے گئے دو شارٹ وا جائیں گے اور واقعหน 낮وں سے موجود ہیں کے خصوص مؤسن موانی 67 3 4 7 3 4 7 1 3 5 7 1 2 3 3 4 5 6 7 3 1 3 3 4 5 6 7 2 4 3 4 5 6 7 4 5 345 اور 3.4 سے قیسٹن نمبر 145 اور ریو ایکس سے قیسٹن نمبر 345 موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے ساری پرپیر کرنے ہیں تو چپٹن نمبر 3 سے آنے والے شارٹ کسٹنز لانگ کسٹنز جو آپ ایزیلی کور کر لیں گے اس کے بعد نیکس چپٹن نمبر 4 ہے اس میں اقارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم دو ایم سی کیوز آئیں گے دو شارٹ آئیں گے اور ایک لانگ آئے گا یہ چپٹن نمبر 4 کے موسٹ امپورٹنٹ جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد نیکس چپٹن نمبر 5 ہے اس میں اقارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم ایک ایم سی کیوز آئے گا ایک شارٹ آئے گا اور ایک ہی لانگ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ والے قیسٹنز جو ہیں موسٹ امپورٹنٹ ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں 5.1 کے 5.2 5.3 کے قیسٹنز اور 5.4 جو ہے وہ ساری موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ آپ نے ساری ہی پرپیر کرنی ہے اس کے بعد نیکس چپٹن نمبر 6 ہے اس میں اقارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم جو ہے دو ایم سی کیوز آئے گا ایک شارٹ آئے گا اور ایک لانگ آئے گا اور اس میں ایک ساری سیکس پوائنٹ 1 سے یہ والے قیسٹنز امپورٹنٹ ہے سیکس پوائنٹ 2 اور سیکس پوائنٹ 3 سے اور ایم سی کیسٹنز جو ہے ایک سیکس پوائنٹ ہے اس کے بعد نیکس چپٹن نمبر 7 ہے اس میں اقارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم ایک ایم سی کیوز آئے گا دو شارٹ آئے گا اور ایک لانگ آئے گا ایک سی سیکس پوائنٹ 1 سے قیسٹن نمبر 1 تو موسٹ امپورٹنٹ ہے سیکس پوائنٹ 2 سے قیسٹن نمبر 2 اور سیکس پوائنٹ 3 سے قیسٹن نمبر 1 تو ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھی طرح پرپیر کرنے ہے اس کے بعد نیکس چپٹن نمبر 8 ہے اس میں اقارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم ایک ایم سی کیوز آئے گا دو شارٹ آئے گا اور لانگ نہیں آئے گا کے ساتھ کے اس میںکارڈنگ ڈو پیرنگ سکم ایکRP ہے اس میں شارٹ ٹور takiegoon ع pick نے میکسورتر پوشیوں کو پسد اپنے افریک کرنے ہنگے آپ کو پرپیر کرنے ہنchange اس میں پورٹن نمبر 10 میں نمết rezمble پیمہ بچی ہیں شارٹ ٹور大哥 میں بیند ہے یہ گyard solvingé پرwn was12 جھو پیشنے پرس بپیورن کچھ اس طرح آسکتے ہیں ان کی ویڈیو میں نے اپلوڈ کر دی ہے تو آپ وہ بھی میری چینل پر دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ ٹیپٹر نمبر ٹین کی جو اپورٹنٹ پیسٹنز ہیں وہ پرپیر کر لیں اس کے بعد نیکس ٹیپٹر نمبر 11 اس میں کارڈن ٹو پیرنگ سکیم امسی کیوز تو نہیں آئے گا شارڈ کسٹنز بس ایک آئے گا اور لانگ بھی نہیں آئے گا اور ایکسسائج 11.1 سے سکیم سےیس نمبر umPortent ہے ریو ایکسسائج سےسر نمبر 3 & 4 ہے تو سکیم اس کے لابے اس کی ڈیفنیشنز بھی اپورٹنٹ کیونکہ بعد اس اجیک نمبر 4 ہے اس میںètres تر دیفنیشنز آتی ہیں تو چپٹر نمبر 11 کے جو کویسٹنز میں نے باتا دی ہے اور دیفنیشن کی جو ہے ویڈیو کو اپلوڈ کی ہوئی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں سے آپ ترپیر کر لیں اس کے بعد نمبر 12 ہے اس میں اقارڈن ڈیو پیرنگ سکیم زیرو ایم سی کیوز آئے گا ایک شارٹ آئے گا اور ایک لانگ آئے گا لانگ جائے اس میں سے تھیورم آئے گا تھیورم جائے جائے سکسٹین میں سے آتے ہیں تو آپ نے جو ہے دونوں میں سے ایک اچھی طرح پر پیر کرنے ہیں شارٹ آئے گا اس کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپلوڈ کر چکی ہوں آپ وہاں سے وہ پرپیر کر سکتے ہیں شارٹ آئے گا لیکن آپ ان کے سارے ہی پرپیر کریں اس کے بعد نیکس سپ نمبر 13 ہے اس کی اقارڈن ڈو پیرنگ سکیم ایم سی یوز نہیں آئے گا شارٹ آئے گا اور لانگ قویسٹن بھی نہیں آئے گا اور ایکسسس سے پرپیر کریں اس کے بعد نیکس سپ نمبر 13 ہے اس پرپیر کریں اس میں کارڈن ڈو پیرنگ سکیم ایم سی یوز نہیں آئے گا شارٹ آئے گا اور لانگ قویسٹن نہیں آئے گا ایکسسسس سے پرپیر کریں اس کے بعد نیکس سپ نمبر 3 کے پارٹس امپورٹنٹ ہیں اور اس کی بھی ڈیفنیشنز دو ہیں وہ بھی آپ دوسری ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکس چیپٹر نمبر 15 ہے اس میں کارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم ایم سی کیو سے نہیں آئے گا شارٹ کسٹنز دو آئیں گے اور لانگ بھی نہیں آئے گا اور جو شارٹ کسٹنز مونسٹ ایمپورٹنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ والے آپ نے اچھی طرح پرپیر کرنے ہیں اور اس کی ڈیفنیشنز بھی آپ نے مست نہیں کرنی اس کے بعد ہمارا چیپٹر نمبر 16 جو ہے اس میں دو شارٹ آئیں گے پیرنگ سکیم کے مطابق کو لانگ قویسٹنے گا آئے گا اس کا بھی ڈیفنیشن پورشن آتا ہے یا کنسیپشل قویسٹنز آتے ہیں اب میں آپ کو بتا چکی ہو کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہوئی ہے اور تھیورم جو ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ تھیورم در 2 اور 3 اور 4 ہے اس کے بعد ہمارا لاسٹ چیپٹر نمبر 17 ہے اس میں اکارڈنگ ٹو پیرنگ سکیم جو ہے دو ایم سی کیوز آئیں گے دو شارٹ آئیں گے اور ایک لانگ آئے گا ٹھیک ہے اور ایک سیونٹین پوائنٹ وان سے یہ والے قویسٹنز امپورٹنٹ ہے سیونٹین پوائنٹ ٹو سے قویسٹن نمبر 123 موسٹ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس میں میں نے آپ کو امپورٹنٹ جو ہے قویسٹنز بتائیں ہیں وہ آپ ان کے بوپے نشان لکا لیں اور ان کو اچھی طرح پر پیر کریں تو آپ ایزیلی سکسٹی مارکس اچھیب کر سکتے ہیں اور اس کے لئے اگر آپ ایم سی کیوز دوائے مارکس بھی اٹین کرنا چاہتے ہیں تو میں نے چپٹر وائز امپورٹنٹ ایم سی کیوز کی ویڈیو بھی اپلوٹ کر دی ہے وہ بھی آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اور لاسٹ جو چپٹر سے ان کی ڈیفنیشنز بھی موسٹ اپورٹنٹ ہوتی ہیں تو میں نے چپٹر وائز امپورٹنٹ ڈیفنیشنز کی ویڈیو بھی اپلوٹ کر دی ہے تو میں نے ساری ویڈیوز دیکھیں اور اچھی طرح پرپیرشن کریں میت کے پیپر کی اور فل مارکس اٹین کریں کیونکہ میت کے پیپر میں فل مارکس آ جاتے ہیں باقی پیپر میں جو ہے وہ کبھی رائٹنگ کی گٹنگ ہو جاتی ہے یا پھر سپیلنگ کی مسٹریک ہوتی ہے تو آپ نے ساری ویڈیوز واش کرنی ہے اور ساری امپورٹنٹ ڈیفنیشنز، تھیورمز اچھی طرح پرپیر کریں اور ویڈ ایم سی کیوز تو سٹوڈنٹ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اپنے 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 پیرنگ سکیم تیاری کرنی ہے اور شارٹ کسٹنز کی بھی لانگ کسٹنز بھی کی بھی اور اگر آپ کو چپٹر مسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پیرنگ سکیم جو ہے وہ سکیپ کریں تاکہ آپ کو پیپر میں مشکل نہ ہو اور اپنے کوسٹنز جو آپ نے فول اٹیمٹ کرنے ہو اور اچھے مارک سے ٹین کریں اللہ حافظ اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک، کومنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ